سلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان صدیر عمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آباد شمنڈا بحاظ اس وقت ہاں شمنڈا کے نواہی گاؤں گنڈے کی بیریاں ملک عمران عمان اور حاجی اسغر عمان کے دیرہ پر موجود ہیں جہاں پر ایک سیاسی بیٹھو کونے جاری ہے جس میں ہمارے نہایتی محترم قابل اکرام قابل اشتائش پاکستان تحریک انصاف تحصیب پسنور کے نائب سڑر ایڈوکیٹ آمر خالق پاکستان موجود ہیں اور ان کے ساتھ سابق چیئرمین خالق پاکستان موجود ہیں تو آئیے ان سے جاندی کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حالیہ مجودہ جانگ مارک شر رہا ہے اس کے حالے سے مجودہ سورتیار اور کیا داریاں سب سے پہلا کوئیسن ہمارا یہ ہے کہ جو مجودہ سورت حالہ ہے پاکستان صاحب بہت شدیل سمی ہوئے تھے اور کیا لاؤ مارچ ختم کر دیا گیا تھا اس کو شامل ہونا چاہیے انویسٹیگیشن کے اندر اور اسی طریقے سے اگر کسی ادارے کا کوئی بندہ جو ہے جس طرح میجر جنرل صاحب کا نام آ رہا ہے فیصل نصیر صاحب کا تو ان کو اس کو شاملے ترتیش ہونا چاہیے اور اپنے آپ کے لیے کریں اگر وہ بے گناہ ہیں تو یہ تو ایک نیا قانون انہوں نے بنا لیا ہے کہ جناب پلیس کی مدعیت میں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے جبکہ ہمارا وہاں پر درخواست جو ہے وہ تھانے کے اندر موجود ہے ہمارے لوگ جس دن کا یہ وقوع ہویا اس دن سے لے کے آج تک وہاں پر موجود ہیں اور ابھی سپریم کورٹ نے انٹروینشن کرتے ہوئے انہوں نے جب یہ حکم دیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ ایک ایف ای آر لے کے آئیں تو انہوں نے ایف ای آر جو بنائی ہے وہ اپنی مدعیت میں بنا کے لے کے ہیں نہ کہ جو جس کو خان صاحب نے آفرائز کیا ہوا ہے اس کی مدعیت میں ایف ای آر ہو اور پروف ہے جو حکومت کے اندر موجود ہے وہ تو کہتے ہیں کوئی پروف لائیں جب ان کے پاس پروف نہیں بھی یہ ساری برامے باز دیا دیکھیں پروف تو ہوتے ہیں جب انویسٹی کیشن ہوتی ہے اس کے اندر جب آپ ہمارے بندے کو جس جس کو ملاج کر رہے ہیں آپ اس کے لئے پر ایف ای آر ہی نہیں کرتے ہیں تو کیسے ہم اس کو ایویڈنس لے کے آئیں گے ہم ایویڈنس تو تب لے کہیں گے جب ہماری آپ ایف ای آر کاٹ لیں گے اس کے بعد ہم ایویڈنس کو پروائیڈ بھی کریں گے سارا کچھ ہی کریں گے لیکن جب اگر آپ ہماری ایف ای آر جو کہ مارا بیسیک رائٹ ہے جو کہ رائٹ ہمیں کانسٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے اس میں آپ میں تو سمجھتا ہوں کل کل سے تو آئین میں سمجھتا ہوں مطل ہو گیا ہوئے کہ ایک آدمی کا جو کانسٹیوشن رائٹ ہے وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ اس کو آئین یہ رائٹ دی رہا ہے کہ وہ اپنی ایف ای آر درج کروا ہے لیکن آپ اس کے جو اس نے سٹیٹمنٹ جو دی ہے اس کے کارڈنگ لی آپ اس کی ایف ای آر نہیں کاٹ رہے اس کی مدیت میں آپ ایف ای آر نہیں کاٹ رہے بلکہ پنس اس میں مدیت میں ایف ای آر ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی علمیاں نہیں ہے اور ہمیں خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں طاقتوار اور کمزور دونوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے دو قانون اس ملک میں نہیں چل سکتے اور جب تک یہ دو قانون اس ملک میں چلتے رہیں گے تب تک ہمارا ملک زوال پذیر ہوتا رہے گا ہمیں اس ملک کو اگر اٹھانا ہے اس ملک کو آگے بڑھنے بڑھنے کے لیے اگر ترقی کرنی ہے اس ملک میں نہیں تو اس ملک کے اندر ہمیں رول آف لاؤ کے اوپر جو ہے وہ بیسیک ایک چیز ہے پوری دنیا کے اندر اگر جن قوموں نے ترقی کیا وہاں پر رول آف لاؤ ہوتا ہے تو وہاں پر ترقی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے قانون کے سامنے تمام ہر چیز برابر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ جو امیر ہے اور طاقتور حلقے ہیں ان کو آپ سائیڈ بے کر دیں اور جو ہے غریب جو آپ اللہ قانون مر آ دیں تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے جو مدیت جو ان کا ورژن ہے اس ورژن کو آن ریکارڈ آنا چاہیے تھا تو اسی کے کارڈے لیے افیر بھی اس لیے میں تو سخت اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں جو انہوں نے ایف ایر کٹی ہے یہ جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے کل جو سپریم کورٹ میں کہا انہوں نے یہی کہا کہ پنجاب گورنمنٹ ہمیں افیر نہیں کٹنے دے رہی تو وہ اسی ایف ایر کی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ نے بھی آٹ رہی سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ ایف ایر کاٹ کے لے کے ہیں انہوں نے کہا جی پنجاب گورنمنٹ ہمارے روک رہی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اسی ایف ایر کو روک رہی تھی جنہوں نے جو کہ آج انہوں نے ایک غیر آئینی کام کی ہے اسی غیر آئینی کام کو روکنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اگر ایف ایر کاٹ نہیں ہے تو عمران خان کی مدیجد میں فیر کاٹیں جو اس کا ورجن ہے اس کو نوٹ کریں نہ کہ آپ پلس کی مدیجد میں فیر کاٹیں تو یہی ایک جو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اور لوگ اس جس کو ہوا پناکے بیش کر رہے ہیں پجاب گورن نسگی ہے ماشاء اللہ ایک پاکستان طریقے اندھال ترسیل پترون کے سینئر نائب صدر کی ہیں اس کے جس طرح ایڈوٹیٹی ہیں قرون کو سمجھ کے ہیں تو کیا یہ پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کے جب کو برعکس اور خلاف نہیں ہو گیا چیزیں تو یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے تو حکم آیا کہ آپ نے یہ فیر کاٹ لینی ہے اور اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوڈ اوٹر جب جو ورجن ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں وہ ہمارا ورجن ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کہاں پر ہوگا ہمیں اسے کیا توقع کرنی چاہی کیا انصاف ہوگا اس طرح جو یہ صورتحال بن چکی ہے اس طرح سے ہم انصاف کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں ان اداروں سے انصاف کی کیسے مجید رکھ سکتے ہیں تو وہ جب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا بیسیک رائٹ ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے نا پولیس کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارا ملزم ہے آپ ہمارے ملزم کو تو شامل تفتیش کر نہیں رہے تو آپ سے ہم سے انصاف کی کیا توقع ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک مزاقہ ہیسی کے ایفیر انہوں نے کٹی ہے نوڈ اوٹ اس میں انہوں نے جو اسیسنیٹر ہے جس نے مطلب وہاں پہ گولی چلائی اس کا نام اس نے شامل کیا ہوا ہے لیکن اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے انہوں نے ایک ایفیر بنائی ہے ہماری مرضی نامعلوم افراد کے حلاف ایفیر کاٹنا تو کئی بات نہیں ہے ہم تو کہہ رہے تھے ہم نے تو نامزد کر رہے ہیں نا ہمیں پتا کہ یہ لوگ ہیں اس کے پیچھے بہائنڈ دا سین جو لوگ تھے جنہوں نے پیچھے ایک سازش کی اور سازش کی نتیجے میں یہ ایک سارے کا سارا سانہ ہوا اور یہ اگر آپ اس کے جو جو انہوں نے پہلے بیان آیا ہے اس کا اگر آپ اس کو ملازہ فرمائے تو آپ کے سامنے ہر چیز تو کھل کے لوازے ہو جائے گی کہ ایک ہی نیریٹیو وہی نیریٹیو جو کہ مسلم لیگ نون بیچ رہی تھی وہی نیریٹیو تو اس نے اسیسینیٹر نے بیچ ہے کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ عمرانہ لوگوں کو گبراہ کر رہے ہیں اور یہ بولی کس کی ہے کیا مریم نواز نے یہ بات نہیں کی کیا رانہ سناؤلہ نے یہ بات نہیں کی کیا جو ہے باقی جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جوید لطیف ہو گیا یا خواہدہ ساتھ رفیقوں کے کیا ان کا یہ بیانیاں نہیں ہیں تو میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں اگر وہی بیانیاں کو لے کر ایک اسیسینیٹر اٹھ کے گولی چلاتا ہے تو میں کیسے نہ مان لوں کہ یہ ملوث نہیں ہے اس کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے کہ وہیں پر جو وزیر آباد کا جو ایم این ہے اس کے ڈیرے کو پر بیٹھ کر یہ اس نے ایک دن دن پہلے ہی ان کی سارا پلان بنایا تو یہ کیسے نہیں پاسیبل ہے کہ ہم ہمیں انصاف کی طوقع کیسے ہو سکتی ہے جب ہمارے مرضی کے مطابق ہمارا ورجنی نوٹ نہیں کیا 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 کیوں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ حکمتی آپ کی ہے جہاں پر وزیراعلا پنجاب کیا رہا ہے تو ان کو چاہیے نا کہ اس کوٹی نہیں دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دی ہے نا میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا اس سے پہلے میں نے آپ دے دیا اس سوال کا کہ ہم جو وزیراعلا پنجاب پرویزلائی جو چاہ رہے تھے وہ یہی چاہ رہے تھے یا منسلائی صاحب کا بھی جو بیان آیا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امران حان کا ورجن نوٹو اگر ہم نے انہوں نے ایف آئی آر روکی رکھی تو ایف آئی آر وہ روکی روکنے سے مراد یہ تھے کہ وہ پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ خلاف آئین کام کر رہے ہیں آپ پلس کی مدعیت میں ایف آئی آر نہیں دے سکتے جبکہ وہاں پر مدعی موجود ہے تو مستخیص مقدمہ تو وہاں موجود تھا لیکن آپ نے اس کا استغاثے کے اوپر آپ نے ایف آئی آر نہیں دی آپ نے پلس کے استغاثے کے اوپر ایف آئی آر دی تو یہ ہی ایک فرق ہے اسی والے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع ان سے ہے نہیں ہے دیکھیں یہ جو مرضی کر لیں میں آپ کو صدیقہ صاحب بتاؤں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ حقیقی ذاتی کے لیے تیار ہو چکی ہے جس طریقے سے لوگ چارجڈ ہیں اور یقین کریں کہ یہ ایک پرعظم میں دیکھ رہا ہوں یہ خجوم نہیں یہ قوم بن کے نکل رہے ہیں دیکھیں الیکشن ہم لوگ خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف یو ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلی الیکشن نہیں اس کا حل ہے کیسے اس کا حل ہے پہلے تو سوال یہ کیسے حل ہے دیکھیں جو اس وقت ملک حالات بن چکے ہیں نمبر ایک اگر الیکشن کی کال آ جاتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی جو ادمے استحقام ہے نا وہ رک جائے گا اور استحقام کی طرف ہم چلنا شروع ہوجائیں گے نمبر ایک نمبر دو اس کی جیزن کیا ہے کہ یہ جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے جس کو خان صاحب ایکسیپٹ نہیں کر رہے پرابلم تو یہ ہے کہ خان صاحب اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو صرف اس لیہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے کیونکہ وہ ہم بے ایک مسلط کرتا حکومت ہے اور اسی ورائے سے اسیمبلیز میں نہیں جایا جا رہا ہے ایدر وائز تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی اسیمبلی میں بھی جایا جاتا ہے اگر جنون طریقے سے ایک ایک موو ہوتی تو وہ الگ بات تھی لیکن یہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ آہ امریکہ سے جا کے ملتے ہیں اور ہماری جو آہ اب تو زبان تھی عام ہیں کہ اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے جو کہ کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل نہیں تھے اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی شاید وہ یہ ادم اعتماد کی تحریکی کام جاب نہ ہوتی لیکن انہوں نے یہاں پر الٹا سین کیا ہے کہتے تو پبلک تو یہ عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم نیوٹرل لیکن وہ نیوٹرل ہیں نہیں وہ آج بھی اگر کوئی بھی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں تو اسی وقت اب تو ڈی جی ای ایس ای نے بھی پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی ہے دی ای 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 ایس پیار پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ اس کا مقصد کیا ہے ادارے کیسے اپنے آپ کو ثابت کریں گے وہ ان کے اوپر جو ایک لیبل لگا ہو ہے اس سے کیسے اٹھیں گے اس لیے سوچنا چاہیے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے یہ ہم کسی ہماری یہ ملک کی آرمی ہماری آرمی ہے نا ہم ان کو سلام کرتے ہیں ہم ان کی جو شہدہ ہیں ان کو سلام کرتے ہیں لیکن بات یہ کہ کسی بھی ادارے کے اندر کچھ اگر کالی بیڑے ہیں تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک بندے کے پر آپ الیگیشن لگا رہے ہیں تو پوری پوری ادارہ ہی کرپٹ ہے ایسی ایسے ہو سکتا ہے بھلا نہ ہی کچھ بندہ اس طرح کے بارے میں سوچتا ہے اداروں کی اپنی حصیت ہے ہم ان کو احترام کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جو کچھ کالی بیڑی ادارے کے اندر موجود ہیں جو کہ اس ادارے کا تو ایک نیریٹیو ہے نا کہ ہم نیوٹرل ہیں جو لوگ نیوٹرل نہیں ہیں ان کو تو آپ پکڑے نا جو آپ کے نیریٹیو کے گینس چل رہے ہیں وہ اصل تو سوال یہ ہے کہ جو اے ادارے نے ایک اسٹانس لے لیا ابھی میں میں چھوٹا مو بڑی بات ابھی ڈی جی ایسی صاحب نے اس دل فریس کانفرنس میں کہا اور نے کہا جی کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم نیوٹرل ہو گئے تو میں ڈی جی ایسی آئی ایسی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نیوٹرل نہیں تھے تو آپ ایک غیر آئینی کام اس وقت بھی کر رہے تھے اگر آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے چاہے وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہوں چاہے کسی سپورٹ کرتے ہوں لیکن آپ اس وقت اگر آپ غیر آئینی کام کر رہے تھے آپ یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت اس سے پہلے نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہ کریں کہ جس کی طرح سے ادارے کا جو وقار ہے وہ خراب ہو آپ ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ادارے جو ہیں ہمارے لئے بہت ان کا مقام ہے کوئی بھی ملک ملک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس فوج طاقتور نہ ہو اور یہ ہی ہمارے لیڈر نے میں دکھایا ہے اپنی فوج کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ جو کالی بیڑے ہیں ملک کامیاب ہو گیا تو ہمارے خلقے کی جو سوٹے حال آپ کے سامنے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں پنجاب نے چوندی مقصور صاحب کو انوانس کیا تھا تو کیا کوئی اور بھی کیچین کہ آسکتا ہے یا اوپر آسکتا ہے کیسے پہلے دیکھیں دیکھیں میں صدیقی صاحب یہ جو وقت ہے اس وقت اس وقت ٹکٹوں کی ریز سے باہر نکل کے ملک کے لئے سوچنے کی ضرورت ہے ہر ایک انسان اگر اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بلا کے بیٹھ جائے گا تو یہ قوم جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتی کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہمیں آگے بڑھنے کے لئے ایک ہونا پڑتا ہے ہمیں ایک قوم بننا پڑتا ہے اور یہ فیصلے بعد میں ہوتے رہیں گے جو لیڈر کا فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہوگا لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو پیغام اس قوم کے لئے ہے یا اس تحصیل پسرور کی جو وہاں ہے اس کے لئے جو پیغام ہے وہ ایک ہی ہے کہ دیکھیں قوموں کے زندگی میں بار بار موقع نہیں آتا اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لئے اگر یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم ایک قوم مان جائیں تو یہ بڑے بڑے مسائل عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک موقع ملا ہے اگر آج ہم نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے اس لئے کہ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی چتر سالہ پرانا جو پاکستان اس کے اندر رہنا ہے یا ہم نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے ایک ایسا آزاد ملک چنا چاہیے ہمیں جس کے اندر آزادی جو ہے جس کی آزادی کا جو خواب تھا وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لئے کوشش قائد اعظم نے کی تھی یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے یہ ایک جہاد ہے یہ انقلاب کے لئے ہم لوگ فائٹ کر رہے ہیں اور ہر ایک بندے کو جب بھی کوئی کعال آتی ہے خان صاحب کی میری درخواست ہے کہ اس کے اندر اپنے پارٹیسپیشن کریں ہر طریقے سے پارٹیسپیشن کریں جیسے بھی آپ پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں اور بلا تفریق یہ سیاسی رڈائیاں بعد میں چلتی رہیں گی یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں اور اگر اس کی ازادی نہیں ہے اگر ہمارے اوپر کسی نے ہمارے اوپر لوگوں کو مسلط کرنا ہے کیا خواب دیکھا ہے ایک چھوٹا سا خواب ہے نا کہ ہم پہ ہمارے لوگ ہی حکومت کریں ہم پہ چنے ہوئے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے تو یہ کونس ایک ایسا مطلب چیز ہے جس کے اوپر مائنڈ کیا جائے یہ تو ہر ایک انسان کا رائٹ ہے اور قوموں کے اندر یہ ایک جب انسان پیدا ہوتا تو اس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا حکمران چن سکتے ہیں ہمارے جو جمہوریت ہے جو ہمارا آئین پاکست ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنی صرف اسی آئین کے مطابق آئین کی پاس داری کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اسی کیلئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے نمائندے خود چننے دیے جائیں نہ کہ ہمارے پر مسلط کر دا ہوں جیسے کہ یہ امپورٹن گورپنٹ ہمارے پر مسلط کر دا ہے سفیلہ جی ویران خاند ق vividا صاحب کا اور چوندی خاند نمائند پر مسلط کر دا فرماتے ہیں اور اسی سیاسی بیٹر میں انہوں نے اپنی بخشن میں اپنے کی execution سے نکال کر انہوں نے آدمشن کو Pawشاہ اسی کے ساتھ اپنے میں کا دراشن کی امپورٹب محجل دیکھتے رہی ہے اسیاد ساختے رہنے quáتر سفیلہ جینا اسی اپنے دور infinitely